ناظرین آپ نے اکثر مزارات اور درباروں پر صفائی کے لیے مور پنکوں کی جھاڑو استعمال ہوتے دیکھی ہوگی مور پنک کی یہ جھاڑو بطور عقیدت مزارات کی صفائی کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ روایت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوئی تھی مگر کہ آپ جانتے ہیں کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھاڑو کی پنک کو بطور تاج سر پر سجانے والے عثمانی سلاتین نے سات سو سال تک دنیا کے بہت بڑے رقبے پر شہنشاہی کی سلطنت عثمانیہ نے سات سو سال تک صرف کسی ایک ملک پر حکومت نہیں کی بلکہ کئی ملکوں اور بڑے آزموں پر ان کی شہنشاہی چلتی رہی درجن و بادشاہ ان کے زیریں نگی تھے اور یہ بادشاہوں کے بادشاہ کہلواتے تھے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ شہنشاہ خود کیا کرتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک حکمرانی کرنے والے یہ شہنشاہ خود کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا غلام سمجھے تھے ان کے نزدیک اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری دولت شہرت طاقت سیاست اور قومیت پر مقدم تھی ایک دور تھا کہ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حجر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی کے لیے مور اور شتر مرخ کے پنکھوں سے بنی جھاڑو استعمال کی جاتی تھی کچھ عرصہ استعمال کے بعد ان پروں کی جھاڑو سے پر نکال کر عثمانی حکمرانوں کے پاس بھجوا دیا جاتا جن کو وہ فرت عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگاتے چومتے اور اپنی پگڑیوں اور تاجوں میں لگانا اعزاز اور باعث فخر سمجھتے بلکہ بعض سلاتین تو ان پروں کو آنکھوں سے لگا کر فرت عقیدت سے رو پڑتے کہ ہم اس قابل نہیں کہ خاک مدینہ کو ہاتھ لگائیں یا اپنے تاج کا حصہ بنائیں جہاں دنیا بھر کے بادشاہ قیمتی سے قیمتی ہیرے جہورات اور لالو جاکوت اپنے تاجوں میں لگانے کے شوقین تھے وہی پر عثمانی سلاتین ان پروں کو اپنی پگڑی اور تاج میں لگاتے اور یہی وہ عقیدت تھی جس نے ان سلاتین کو سات سو برس تک بادشاہوں کا بادشاہ بنا کر رکھا اندازہ کیجئے کہ شاہد ہو جہاں کے روزے کی خاک صاف کرنے والے مور کے پنک پگڑی میں لگا کر دنیا کی حکومت مل سکتی ہے تو پھر اتوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیوں نہ دونوں جہانوں کی سرخوروی حاصل کی جائے سلطان سلیم اول جو کہ سلطنت عثمانیہ کے بانی بھی سمجھے داتے ہیں ان کے رول موڈل حضرت عمر تھے ان شہنشاہوں کے نزدیک قانون اور عدل کی حکمرانی ہر دوسری ترجی پر مقدم تھی حضرت عمر سے عقیدت کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان سے زیادہ قانون کی حکمرانی اور عدل کا کوئی دائی نہ تھا جب خلافت عباسیہ کمزور پڑ گئی اور عباسی خلیفہ اپنے ہی محل میں قید ہو کر رہ گیا تو عباسی خلیفہ کی مسلم سلطنت شدید ترین چپکلش اور ریشہ دوانیوں اور سازشوں کا شکار ہو کر پارا پارا ہو گئی تب ایسے میں ایک نئی طاقتور مسلم حکومت وجود میں آنا شروع ہوئی اور یہ ترکی کی عثمانی سلطنت تھی عباسیوں کو ہمیشہ عثمانی سلطنت کی سرپرستی حاصل رہی عثمانیوں سے پہلے سلجو کی حکمران بھی عباسیوں کو بھرپور طریقے سے سہارا دیتے رہے تو دوسری طرف سلیمیوں کے پے در پے حملے بھی جاری رہی ایک رات عثمان ایک بزرگ شیخ عدیبالی کے گھر میں سو رہے تھے کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے سینے سے ایک درخت اک کر ساری دنیا پر سایا ڈال رہا ہے انہوں نے جب شیخ کو خواب سنایا تو انہوں نے کہا کہ عثمان میرے بیٹے مبارک ہو خدا نے شاہی تخت تمہارے اور تمہاری اولاد کے حوالے کر دیا ہے یہ خواب بعد میں چھے صدیوں تک راج کرنے والی سلطنت عثمانیہ کا بنیادی جواز بن گیا جس کے سائے میں انہوں نے نہ صرف آنا تولیا بلکہ تین برے آزموں کے بڑے حصوں پر صدیوں تک حکومت کی